او سی ڈی اسٹینڈس پار افسیسیو کمپلسیو ڈیسار یہ سوچوں کی یا انسان کی بہیویر یا رویوں کی بیماری ہے کچھ لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ میں نے دروازہ بند نہیں کیا ہے وہ بار بار دروازہ چک کرتا ہے کچھ لوگوں کو گیس کا یا میٹر کا ہے کچھ لوگوں کو چابی کا لہٰذا یہ کوئی بھی سوچ ہو سکتا ہے خدا کے بارے میں کبھی کبھی انسان ہے کہ وہ سوچوں میں غلطی آ جاتی ہے کہ خدا کے بارے میں غلطی آ سوچیں آتی ہیں کبھی کبھی اپنے گھر میں لوگوں کے بارے میں ان کے شخصیت کے بارے میں ان کے آزا کے بارے میں اس طرح کی سوچیں آتی ہیں وہ پھر ان سوچوں سے بیزار ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں کفری سوچ آ رہے ہیں شیطانی وصواس آ رہے ہیں وہ روکنے کی کوش کرتا ہے وہ نہیں رکھ سکتے اس کی وجوہات مختلف ہیں اکثر ویشتہ جو ریسرچ ہوئے ہیں یا اسٹیڈیز ہوئے ہیں یہ جینیٹکل بیماری ہے یہ جینز میں انسان کے اندر مختلف قسم کے جینز ہیں ایک جینز ہے جو آپ کے بہوئی اور سوچوں کو کنٹرول میں رکھتا ہے جب اس میں خرابی ہو یا کمی ہو یا وہ خاص کیمیکل نماغ کے اندر ضرورت ہو وہ نہ بنا سکے پھر یہ آپ کو یہ سوچیں آ سکتی ہے یہ بیماری آ سکتی ہے کبھی کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاندان میں نہیں ہے ویسی بھی کچھ لوگوں کو ڈیول اپ ہوتا ہے جس کو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں جو آئیڈوپیتک بولتے ہیں جو کئی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں اور اس کے علاوہ انسان کو کبھی کبھی بغیر ان تمام چیزوں کے ویسی آ جاتا ہے یہ سوچ ٹھیک ہے نہیں سوچ سوری آ جاتی ہے تو وہ پوش کرتا ہے کہ میں ان کو روک سکوں نہیں روک پائے گا تو وجوہات میں نے بتا دیا خاندانی بھی ہو سکتا ہے بغیر خاندان کے بھی ہو سکتا ہے اور کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ دماغ کے اندر کچھ کیمیکل کی کمی کی وجہ سے ایک کیمیکل ہے جس کو ہم سیروٹنین بولتے ہیں یہ ڈوپامین بولتے ہیں وہ سیروٹنین کی کمی کی وجہ سے یہ بیماری لوگوں میں آ سکتی ہے اور بیمار ہو سکتا ہے لہٰذا ہم جو دوائی دیتے ہیں اکثر وہ سیروٹنین کو بڑھا دیتا ہے تو انسان کے جو سمٹم ہیں یہ علاوہتیں وہ کم ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ دماغ میں کبھی کبھی چھوٹ لگے زخم لگے دماغ کے اندر کوئی دانہ پیدا ہو جائے انسان کے جو سوچے ہیں وہ بھی کنٹرول میں نہیں ہوتے ہیں تو لہٰذا مختصر یہ ہے کہ یہ ایک دماغی بیماری ہے اس کے مختلف وجوہات ہیں جس میں خاندان جس میں دماغ کے اوپر چھوٹ دماغ کے اندر جو جو کیمیکل اجزاء ہیں یا جو نیرو ٹرانس میٹرز ہیں ان کی وجہ سے یہ بیماری ہو سکتی ہے ابھی اس کے ٹریٹمنٹ پہ بات کرتے ہیں کہ یہ بیماری کو کیسے علاج کیا جائے اکثر ہم دو بات کرتے ہیں کہ پارمکولوجیکل یا نن پارمکولوجیکل منیجمنٹ اس میں بیماری میں لوگ زیادہ ڈاکٹر جو آپ کا معالج ہے وہ ترجیح دیتا ہے پارمکولوجیکل علاج کو لیکن وہ آپ کے بیماری کی شدت کو دیکھ کے پیسلہ کرتے ہیں اس میں مریض جب آئے گا اسے ہم باتیں کرتے ہیں اس کے سمٹرمز کو ہنلسٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں آٹھ دس پندرہ جتنے سمٹرمز ہیں اس حساب سے ہم کہتے ہیں کہ یہ مائلڈ ہے موڈریٹ ہے سیوئیر ہے مائلڈ میں تو اکثر بیشتر ڈاکٹر علاج کرنے جو باتوں کی علاج یا سائیکو تراپی کی کوشش کرتے ہیں جس پہ ہم بات کریں گے جو موڈریٹ سیوئیر ہے تو اس میں لوگ اکثر ڈاکٹر آپ کا تجویز کرے گا کہ میں آپ کو دوائی دوں مختلف اقسام کی دوائی ہے لیکن جو سب سے زیادہ وہ دوائی جس کو ہم اس سے سارائیز بولتے ہیں جو آپ کی دماغ کے اندر سیروڈنین کو بڑھا دیتے ہیں وہ زیادہ ایفیکٹیو ہے اور کبھی کبھی وہ اور قسم کی دوائی آپ کا ڈاکٹر تجویز کر سکتا ہے وہ لہٰذا ڈاکٹر آپ کی بیماری کو دیکھ کے پیسرہ کرتا ہے توڑا سا ہم بات کرتے ہیں نن پارمکولوجکل کے آپ اپنی سوچوں کو خود بھی کنٹرول کر سکتے ہیں ہم کوش کرتے ہیں کہ او سی ڈی کی نن پارمکولوجکل منیجمنٹ کسی اور ویڈیو میں بھی آپ کو بتا سکیں لیکن یہ ہے کہ توڑا سا میں بتا دوں کہ اس میں ایک دو جو طریقے ہیں وہ علاج کے میں آپ کو ان کا طور مختصر بتاتا ہوں ایک طریقے علاج ہے اس کو ہم سی بی ٹی بولتے ہیں کاغنیٹیو بہیویر تراپی کاغنیٹیو بہیویر تراپی میں آپ کے اندر جو سوچیں آ رہی ہیں جو آپ سے رک نہیں پا رہی ہے جو آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں ہم ایسی ٹکنیک ایسی باتیں آپ کو بتا دیں گے جس سے آپ اپنی سوچوں پر کنٹرول کر سکیں اس کے نام ہے سی بی ٹی کاغنیٹیو بہیویر تراپی اس کے علاوہ کبھی کبھی جو میں نے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آرے ہاتھ گندے ہیں یا کپڑے ساپ نہیں ہیں تو ایک علاج ہے جس کو ہم فلڈنگ بولتے ہیں فلڈنگ میند سیلاب اس کو ہم ایسے چیزیں دکھاتے ہیں یا ایسی طرح کے ماحول اس کے لئے پیدا کرتے ہیں کہ اس کے لئے فلڈنما ہو جائے اس کے اوپر اس کو کہتے ہیں دس دپک ٹیبل کو ہاتھ لگاؤ دو نہیں اس چیز کو تمام چیزوں کو ہاتھ لگاؤ دو نہیں تک کہ اس کی جو بہیویر ہے واسطہ سا یہ جو سمٹم میں سپریس ہو سکے فلڈنگ ہے ایک ہے سسٹمیک ڈی سنسٹائزیشن یہ ایک طریقہ علاج ہے جو آپ کا داکٹر آپ کو اس کی ترتیب بتا دے گا جب انسان کو ہم جن چیزوں میں زیادہ اس کو خوف ہے یا جو زیادہ پریشان ہوتا یا سوچے ہیں ان کو ہم لسٹ کرتے ہیں ٹاپ سے باٹم تک پھر نیچے والے کو پہلے کوش کرتے ہیں ختم کریں آگے آگے تو جو انسان کی علامتیں ہیں وہ آگے ہم جا کے ایک خاص سٹیج تک پہنچتے ہیں کہ اس کی جو علامتیں بیماری کے وہ کم ہو جاتی ہیں یہ تہا تمام او سی ڈی کے بارے میں ہم کوش کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں اور مزید ویڈیو آپ سے شیئر کر دے جائیں ہمارے ساتھ رہیے گا